ہیلو ایوریون ویلکم یو آل اٹ لوکیس سر علیمتی سٹڈیزوم سو گائز یہ ہے ہمارا ایم پی سیٹ کا کوششن پیپر جو کی فیلحال ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یہ اگزام کنڈکٹ ہوا تھا اور آج ہم اس کے آنسر سے یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو فیلحال آپ کے سامنے جو پیپر دے رکھا ہے یہ ایم پی سیٹ ٹو تھوزنڈ ٹونٹی تھری جس کا نوٹیفیکیشن آئی تھنگ ٹو تھوزنڈ ٹونٹی ٹو کے اسپاس آیا تھا یا شاید سروعاتی دوہزار تیئیس میں آیا تھا تو یہ جو ہے ایم پی سیٹ ٹو تھوزنڈ ٹونٹی تھری میں جو اگزام ہوا ہے یہ اس کا میں آپ کے سامنے آنسر کی دکھا رہا ہوں فیلحال میں جو ڈسکس کر رہا ہوں یہ سیٹ نمبر ڈی ہے آپ لوگ آنسر سمیچ کر لیجئے گا دیکھیں سب سے پہلا پوششن ہے سکچان ایک پرکریہ ہے تیچنگ is a process تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تیچنگ is a triplural process تو سکچان جو ہے ایک تردھوی پرکریہ ہے تو یہ کیسی پرکریہ ہے یہ تردھوی پرکریہ اب آئیے question number second کو ڈسکس کرتے ہیں question number two question number two کیا کہہ رہا ہے کہ نم نمی سے سکچان اس تھر کون کون سے ہیں کہ سکچان کے لیول کون کون سے ہیں تو question number two کا correct آنسر ہے سکچان کے جو لیول ہیں اوکے اس کا correct آنسر ہے آپ کا option number c اسمرتی استر سمجھ استر اور چنطن استر اوکے تو اس کا correct آنسر ہے memory level understanding level and reflective level اوکے memory level understanding level and reflective level یہ ہے مطلب کی اسمرتی استر سمجھ استر اور چنطن استر یہ آپ کے سکچان کے استر ہیں اوکے next یہ جو جس بچے کا پیپر ہے اس نے یہ غلط نشان لگا ہے آپ ان پر مجھ جائیے گا یہ جو green نشان بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے چلیے question number three کی بات کرتے ہیں سکچن کی کون سی ویدھی ویدیارتیوں میں پونچ تانچ کی بھابنہ پونچ تانچ جانتے ہیں آپ لوگ heuristic method بھی بولتے ہیں یا آپ نے بیڑ میں بھی یہ question پڑھا ہوگا تو یہ heuristic یعنی کہ پونچ تانچ ویدھی جو ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے heuristic ویدھی جو کہلاتی ہے یہ پونچ تانچ ویدھی کہلاتی ہے چلیے next اگلا ہے question number 4 okay question number 3 کا انصر آپ نے دیکھ لیا question number 4 ہے کہ جن لوگوں کے پاس میں انٹرنیٹ کی پہنچ نہیں ہے جن لوگوں کے پاس میں انٹرنیٹ کی پہنچ نہیں ہے ان لوگوں کے لئے ڈی ٹی ایچ کے مادیم سے کون سے چینل سہایق ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بتائیے کون سے چینل سہایق ہوتے ہیں ڈی ٹی ایچ کے مادیم سے جو کلاسس چلتی ہیں وہ کون سے چینل ہیں سویم ہے دیکھچا ہے سویم پربا ہے ہے نا تو جن کے پاس انٹرنیٹ کی پہنچ نہیں ہے وہاں پر ڈی ٹی ایچ دیا جاتا ہے اور ڈی ٹی ایچ سے کچھ چینل چلائے جاتے ہیں وہ کون سے چینل ہیں okay تو اس کا correct answer ہے سویم پربا سویم پربا چینل جو ہوتے ہیں ڈی ٹی ایچ کے مادیم سے کوشیس کے چینل ہوتے ہیں جو کی چلتے ہیں تو اس کا correct answer ہے سویم پربا ٹھیک ہے چلیے اگلے question کیوں چلتے ہیں پانچوے question کیوں راتے ہیں تو پانچوہ question کہہ رہا ہے کہ نمین میں سے کون سا چوائیس بیس credit system کا سروتم لاب ہے آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ چوائیس بیس جو credit system جس میں subject اپنے حساب سے بچے لے لیتے ہیں آج کل colleges میں بھی یہی چل رہا ہے تو اس کا جو سسٹم کا وہ کون سا ہے چوائیس بیس credit system کا جو ہے وہ سروتم لاب کون سا ہے تو اس کا correct answer ہے سکھا کے اندریت سے ویدیارتی کے اندریت سکھا کی اور دھیان آکرشت کرنا اوکے سکھا کے اندریت سے ویدیارتی کے اندریت مطلب shift the focus from the teacher centric to education student centric education چلیے آجاتے ہیں question number 6 میں question number 6 کا کیا ہوگا answer دیکھیں نمین میں سے کون سا انکرم شود کرنے میں سب سے تارکک کرم کا پرتنزت کرتا ہے مطلب کی جگہ آپ کوئی شود کر رہے ہیں تو اس میں جو logical آپ کا sequence ہونا چاہیے جو مطلب ترک روپ سے آپ جو sequence بنائیں گے وہ کیسا ہونا چاہیے چاہیے چار option آپ کے سامنے بھی یہ گئے تھے دیکھ لیے options میں بڑے کر دیتا ہوں تو سب سے کا option number a is the correct answer باقی آپ options دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی سمجھ والے نہیں ہیں پہلا یہ ہو گیا identifying the research problem مطلب کی سب سے پہلے سمسیا کی پہچان کرنا بھائی آپ کچھ بھی research کرنے جا رہے ہو تو پہلے آپ کی بات ضرور ہے کہ سمسیا کی پہچان کرو اوکی yes تو اس کا option ہوگا option number a چلی next کرتے ہیں question number seven seven question کیا کہہ رہا ہے seven question کہہ رہا ہے کہ ان اوپ چاری سکھا کے بارے جن جاتی لوگوں کی دھانڈا کا شیر سکھا دن کس شود کے انترگت آتا ہے study of the topic perception of the tribal people about the formal education comes under which type of research کس type of research کے under یہ study آئے گی کس چیز کی study perception of the ڈھانڈا مطلب tribal لوگوں کی education کے پرتی اس کا جو سندرب کیا ہوگا وہ کیا question بتانا seven number question اوکی تو یہ کیا ہے اسے کہتے ہیں سے یاد کرنا پڑے گا اسے بولتے ہیں ethnographic کیا بولتے ہیں ethnographic یا نرونش vijyyan کیا بولتے ہیں اسے نرونش vijyyan اسے بولا جاتا ہے ایسے بولتے ہیں ethnographic یا نرونش vijyyan سہی اس کا answer ہے اوکی تو ethnographic یا نرونش vijyyan چلیے next question کیور چلتے ہیں نرونش vijyyan ہم نے کر لیا ethnographic بھی بولتے ہیں اسی کو نرونش vijyyan بھی بولتے ہیں چلیے next کرتے ہیں a p s p s 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 سب اسے سے کیا تات پر ہے آسان آپ کے سامنے لئے گaient ہیں ہے نا یہ یو انگلیس کے سینٹنس ہے اسے انگلیس میں بہتک کریں 45 ایتنے بھی فارم منتے ہیں انگلز منتر statistical package for the social studies statistical package for the sampling studies statistical package for social science statistical package for social services تو اس کا correct answer ہوگا 8th کا question 8th کا correct answer ہے C. Statistical package for social sciences statistical package for social sciences ٹھیک ہے Yes تو اس کا answer ہے statistical package for social sciences statistical package for social sciences یعنی کی سماجک ویگیانوں کے لیے سماجک ویگیانوں کے لیے سانکھ کی پیکیج ہنڈی میں سماجک ویگیانوں کے لیے سانکھ کی پیکیج question number 8 یہاں پر سماپت ہوتا ہوں question number 9 کی طرف بڑھتے ہوئے نمڈ میں سے کونسا چرن شودھ پرکریا کا پہلا چرن ہے یہ تو بالکل ہی simple question یہاں پر دی ریا ہے کہ شودھ پرکریا کا پہلا چرن کونسا ہے option چیک کریے option number C identification for the broad area of research بالکل صحیح بات ہے identification for the broad area of research مطلب کی research کے broad area کی پہچان چلیے next دیکھتے ہیں question number 10 دیکھتے ہیں question number 10 نمڈ میں سے کونسا گیر parametric پرکچھن ہے which of the following is non-parametric test آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کونسا non-parametric test ہے question number 10 بتائیے نمڈ میں سے کونسا non-parametric test ہے اس کا آنسر ہے صحیح median test کیا نام ہے اس کا صحیح ہے اس کا آنسر ہے صحیح median test the correct answer جو اس کا بنے گا وہ بنے گا median test اب اس کے بعد ایک passage والا question آیا تھا question number 11 سے 15 جو کی بہت ہی سرل تھا ایک passage آپ نے دیکھا ہوگا بڑا سا passage تھا روین نا ٹیگور کے پر آدھارت اور پھر اس کے بعد اس passage پر ایک بہت ہی simple سا questions پرشنہ والی دی گئی تھی آئیے اس پرشنہ والی کو کرتے ہیں چلیے تو question number 11 پہ ہم کو آنا پڑے گا اب ہم question number 11 پہ آ چکے ہیں question number 11 آپ کے سامنے ہیں پہلا question دیکھیں تھوڑا سا اس کو میں zoom کر دیتا ہوں یہ zoom ہو چکا ہے چلیے پریغاعتمک ویدیالیکش ادیسے سے پرارم بھی کیے گئے تھے پریغاعتمک ویدیالیکش ادیسے سے پرارم کیے گئے تھے تو بی آنسر بلکل اس کا صحیح ہے جن لوگوں نے بی لگایا ہے وہ بلکل صحیح ہے ایسی سکھا جو پرکرتی سے بلکل الگ نہ ہو next question number 12 پہ آتے ہیں ویشو بھارتی کیا ہے بھائی ویشو بھارتی ایک انتراشتری ویشو ویدیالہ ہے ان انٹرنیشنل یونیورسٹی 12 کا اے بلکل صحیح 12 کا اے ہے اوکے question number 12 کا ان انٹرنیشنل یونیورسٹی پرکرتی سے ویموک سے آپ کیا سمجھتے ہیں اگلا question پرکرتی سے ویموک سے آپ کیا سمجھتے ہیں question number 13 کی ہم بات کر رہے ہیں ویموک کا مطلب ہوتا ہے separated from the nature یعنی اس کا انسر number 13 کا بی اوکے تو جن لوگوں نے بی لگایا ہے ان کے ونمارکس ہیں باقی غلط ہیں پرکرتی سے ویموک کا مطلب ہوتا ہے separated from the nature پرکرت کیا گیا question number 14 تو 14 کا correct answer کیا ہونا چاہیے بہت صحیح آپ لوگوں نے بتایا c is the correct answer بہت لوگوں نے c بھی لگایا ہے maximum لوگوں نے c لگایا ہے کیونکہ پوری لوگوں نے c لگایا ہو جائے تک کیونکہ بہت easy task تھا اس کو چھانٹوانا اوکے question number c next question number 15 question number 15 ہے آشرم کا ادھش کیا تھا تو meditate in peace and seclusion seclusion okay seclusion تو 15 کا correct option ہے d next آتے ہیں ہم لوگ question number 16 پہ آگم ہم آتے ہیں question number 16 پہ یہ دیکھیں یہاں سے 11 سے لے کے 15 تک ہو چکے ہیں okay then اس کے بعد 16 مطلب جو ابھی ہم نے پیسج پڑھا ہے جو ہم نے ابھی اس کے پہلے پڑھا پیسج وہ اس سے الگ ہے question number 16 مطلب یہ اپتھت سے الگ ہے question number 16 the دوسرے وقتی کی بھابنا کو پکڑنی کی سوچلیت ساجہ یا سوچلیت پرکریہ کو جانا جاتا ہے the automatic process of catching or sharing other person emotion by mimicking that person's facial expressions and other non verbal behavior مطلب چہرے کو دیکھ کر کے ہی پہچان جانا کی کیا سمسیہ ہیں اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کا correct answer کیا ہونے چاہیے بتائیے آپ لوگ question number 16 ہے اس کا correct answer ہے emotional contention emotional contention یعنی بھاونا سمکرمان بھاونا سمکرمان question number 16 کا correct answer بھاونا سمکرمان emotional contention next question number 17 آ چکے question 17 میں نیم نیم لیکھت میں سے کسی ادھومکھی سنچار کی وکرتی مانا جاتا ابھی communication سے question آیا ہے question number 17 downward communication کا distortion کسے مانا جاتا ہے یعنی ادھومکھی سنچار کی وکرتی کسے مانا جاتا ہے تو اس میں 4 options بلکل صحیح ہیں relance message overload and filtering بلکل صحیح تو اس کا correct option ہے 4 ہی بلکل صحیح ہیں all of the above okay 17 کے option بلکل صحیح ہے next چلتے ہیں question number 18 کی طرف دیکھیں macom جو ہے اس کا full meaning پوچھا گیا ہے question number 18 میں macom کا آپ سے full meaning پوچھا گیا ہے کی macom کا پورا نام کیا ہے okay macom macom کا پورا نام کیا ہے تو بتانا ہے کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے اس کا correct آنسر ہے management and employee communication okay پرابندن ایوام کرمچاری سنچار management and employee communication okay اس کا correct آنسر ہے management and employee communication کو ہم macom بولتے ہیں management and employee communication ارث macom next سنچار network میں circle network جو ہوتا ہے کس چیز کی انومتی دیتا in communication network میں question 19 کی بات کر رہا ہوں in communication network the circle network allows circle network allows circle میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آجو آجو والے سے communicate کر سکتے ہیں so answer B each member converse with a person in either left or right and no further so this is called circle network answer number B 19 option B next بات کرتے ہیں grape wine سنچار میں شامل نہیں ہیں تو جن لوگوں نے سنچار کے ٹائپ پڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے grape wine سنچار میں کیا سامل نہیں ہے grape wine سنچار میں کیا سامل نہیں ہے change system cluster system change system cluster system gossip system and meta communication تو اس کا correct answer ہے meta communication اس میں سامل نہیں ہے grape point پرانالی میں meta communication نہیں آتا ہے تو جن بچوں نے meta لگایا ہے بلکل صحیح answer correct answer meta communication اب آئیئے question number 21 reasoning question number 21 جن لوگوں نے کیا reasoning سے answer match کر سکتے ہیں سانکیت بھاسا میں بینہ کو یہ لکھا جاتا ہے دیل ہی کو کیا لکھا جائے گا اس کا correct option answer number D 5613910 okay 21 کا correct option D is the correct answer چلیئے okay اب چلتے question number 22 پہ کیا کہ رہا شہر میں 750 وقت ہیں تو شہر میں کتنے لوگ بیروجگار ہیں okay آپ کو بتانا ہے شہر میں کتنے لوگ بیروجگار ہیں تو اس کو simple math سے آپ حل کریں گے تو اس کا answer 300 okay جن لوگوں نے 300 کیا ہے اپنا answer بلکل صحیح دے دیں simple mathematics لگی ہوئی ہے اگلی تو question number 23 میں بتانا آپ کو کس رنگ میں کیا آئے گا okay question number 23 کا correct answer option number B correct is answer OMN okay correct answer OMN next question question 24 question question number پڑھئے چلی next question کی اور ہم چلتے ہیں اگلا question question number 25 یہاں پہ ہے آدھا paper ہم نے کل لیا question number 25 پھر سے 21 ہے جی ہاں یہ 25 question ہے question number 25 کا answer بتائیں گے ہم آپ کو چلی next دیکھیں question number 25 to 25 کا correct answer ہے A is the correct option 25 جو correct answer ہے وہ A ہے چلی next کرتے ہیں question number 26 پہ question number 26 دیکھیں ایک بڑی سی ایک یہاں پہ table بنی ہوئی ہے سمیلت کرنا ہے مطلب آپ logically کچھ step argument یہاں پہ دیئے گئے ہیں ہے نا یہ نہیں کیا بولتے ہیں نیا واقع سیلوگزم تو آپ ان کو نیوجد کرنا ہے بتائیے کہ correct کون سا ہوگا list آپ نے دیکھ لی ہوگی اور پھر یہ اس کے options دیئے ہیں یہ دیکھ یہ اس کے options ہیں question number 26 اکی تو اے کیا ہے پہاڑ پر آگ لگی ہے پہاڑ پر آگ لگی ہے تو پہاڑ پر آگ لگی ہے ان کو لے کر کہ کیونکہ پہاڑ دھوا ہے جہاں بھی دھوا ہوتا وہاں آگ ہوتی ہے اور پہاڑ پر دھوا ہے اور اس لیے پہاڑ پر آگ ہے ان سب کو ملا کر کہ آپ کو بتانا ہے کون سا وکل صحیح ہو گا تو correct اس کا answer ہے C is the correct answer okay اس کا صحیح answer ہے C چلیے next چلتے ہیں question number 27 پہ چلیے question number 27 نمی میں سے کون سا ایک خیتوہ بھاش ایک انیمت مد پت کا بھرم ہے بتائیے 27 کا تو اس کا صحیح answer ہے سب ی 4 یہ correct answer ہے okay چلیے next اگلا question 28 reasoning دی گئی ہے بتائیے کس پرکار کا یہ ترق ہے question number 28 کا کس پرکار کا یہ ترق ہے بلکل صحیح جواب دیا جا رہا ہے کمنٹ باکس پہ بچے بول رہے ہیں deductive reasoning بلکل صحیح ہے یہ نگ مناطم ترق ہے deductive پرکار کی یہ reasoning ہے next اگلا question ہے آگنا آتم تارک اکتا آدھارت ہے کس پر پر آدھارت question number 29 کی بات چل رہی ہے تو آگنا آتم تارک تک کس صدھان پر آدھارت ہے تو اس کا correct answer پرکرت کی سم روپتہ پر uniformity of nature option a correct ہے uniformity of nature question number 29 a بلکل صحیح ہے next question number 30 دیکھئے 9 میں سے کون سے قطن ایک دوسرے کے پرتی وادی ہیں تو کہہ سب a ہے سب پورش اچھے ہیں اور دوسرا کوئی بھی آدمی اچھا نہیں ہے تو ساب دیکھ رہا ہے کہ a اور b جو کثن ہے وہ ایک دوسرے کی پرتی وادی ہے تو اس کا correct option ہوگا a a اور b ایک دوسرے کی کی پرتی وادی ہے تو اس کا correct option ہوگا a چلی next دیکھتے ہیں نم میں سے کون سا دیو میں چتر کا پرکار نہیں ہے question number 31 کریں گے تو two dimension کا پرکار نہیں ہے آپ کو بتانا ہے question number 31 correct answer اس کا histogram جو ہوتا ہے وہ two dimension کا پرکار نہیں ہے باقی rectangular diagram and square diagram یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے two dimension ہے باقی histogram ہوتا ہے وہ two dimension نہیں ہے چلی next question دیکھتے ہیں question 32 32 کا question یہ 9 question آپ کو لگ بھگ ڈگ را گیا ہے کی مادھکا کی مان کا بندو ریکھی نردھان جس بندو ریکھا کی ساہیت سے کیا جات اسے کیا بہت اسے او جی وکر بولتے ہیں correct option is D ہوگا اسے ہم کیا بولتے ہے او جی وکر بولتے 32 کا correct answer D چلی next question کیوں چلتے ہیں اگلا question 33 ٹھیک ہے آپ کو مد مد کا میں relationship نکال لی ہے موڈ بولا گیا یہاں پر جی کو بھو اس ٹھیک بولتے ہیں تو آپ relation بتانی ہے کیا ہوگی question 33 چل رہا ہے correct answer اس کا صحیح جواب ہے c نوٹ کر لی جی question 34 کی اور چلتے 34 نوٹ میں سے کون سا دوتی سم سم کا سروت نہیں ہے question 34 دوتی سم سم نہیں ہے تو اس کا correct answer ہے indirect oral interview جو ہوتا ہے ا option number A is the correct answer indirect oral interview جو ہوتا ہے یہ دوتی اک سم کو یعنی کی آپ پر تک چھموت ایک سات چھت کار جو ہوتا ہے وہ دوتی اک سم سم کو کا صور نہیں ہے question number 35 yes 35 میں آپ کے سامنے data دیئے گئے ہیں بتانا ہے کہ 10 سم برگی کرن 0 سے 10 10 20 20 20 30 جو method ہے اس method classification کو کیا بولتے 35 کا answer آپ کو بتانا ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں اکی دیکھیں اس کا correct answer ہے B option اس کو بولتے ہیں exclusive method اس کو بولتے ہیں exclusive method ٹھیک ہے next question اس میں سے کون سا internet system engine search engine نہیں ہے 36 دیکھ آپ کو بتانا ہے اس میں کون سا search engine نہیں تو correct answer is か Apollo search engine نہیں ہے باقی کے سب search engine ہے مگر Apollo ہے یہ search engine نہیں ہے اگلے پرشن کی اور چلتے ہیں question number 37 بھارت دوارہ سکھا جگت کے لیے سر پرثم کون سی satellite بھیجی گئی تھی بھارت دوارہ سکھا جگت کے لیے کون سی satellite بھیجی گئی تھی تو اس کا correct answer ہے 36 question کا answer بتائیے بھارت دوارہ کون سی satellite بھیجی گئی تھی تو اس کا ٹک لگایا گیا بچے کے دوارہ 37 پر Edu set بلکل صحیح correct answer ہے جو انڈیا کی satellite 37 کا correct answer c ہے Edu set اس کے پہلے 36 کھ لیا بلکل سی ہے آپ چلیے کھلتے ہیں question number 38 پہ okay 38 پہ چلتے ہیں NPTEL NPTEL کا پورا نام بتانا ہے آپ کو NPTEL کا پورا نام کیا options آپ کے سامنے دیئے گئے چلی بتائی NPTEL کا نیپTEL کا جو نام ہے وہ ہے national program on technology embedded learning ٹھیک ہے national program on technology embedded learning تو اس کا correct answer ہے c 38 کا correct answer وہ ہے c اگلا question ہے question number 39 کون سا گھٹک اپنے computer کو اس thai روپ سے بڑی ماترہ میں data بنائی رکھنے میں سکشم ہوتا question number 39 تو اس کا correct answer ہے storage device اس کا correct answer ہے storage device c جو ہے storage device جو ہوتی ہیں وہ can next question چلتے question number 41 پڑی ستت وکہ سلکچوں کے سمبند میں ان کتھروں میں کون سا صحیح ہے صحیح وکل آپ کو چننا ہے اس میں 20 120 100 target ہے تو جن لوگ پڑھ کے آئے بچے جو بتا سکتے question number 41 answer کیا 41 کا answer ہے only 2 is correct only 2 is correct مطلب اس میں ستمبر 2015 میں نیو york میں اپنا آیا گیا تھا باقی کوئی بھی بات اس میں صحیح نہیں ہے تو only 2 is correct next question number 42 پہ چلیں گے آئے نیو میں کون س پریابران سرد ادھینیم 1986 میں سملت نہیں ہے اس میں سے کون س پریابران سرد ادھینیم میں involved نہیں ہے option آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کون س involved نہیں ہے 42 question تو اس کا correct answer جو and parks جو ہے جو رکش کھ so مینے کی چڑھی اگر ایو ادھیان جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے question number 43 discuss کرتے ہیں جیب بیوکتہ convection cvd کے سندر میں چار کثن دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح کثنوں کا چناؤ کرنا ہے 43 question number ok بتائیے صحیح کون سا ہے ok تو correct answer 43 کا correct answer ہے a only one and two are correct only one and two are correct تو باقی one and two میک کیا ہے it came into force in 19 December 1993 23 29 December 1993 question and India is one of the parties to the convention بھارت اس کی ایک party ہے cbd جا وی بی کتہ convention کی party ہے question number 43 done اب چلتے ہیں question number 44 میں ورش 2010 2020 کے بیچ کے عویدی میں عوصت وارث ورثی ونش ترقی نیول وردی کے دیش میں سمندھ دیش اس کا ویسے کی اس طرح پر کون سا اسطح رہا ہے بتائیے کون سا اسطح رہا ہے question number 44 جی کون سا اسطح رہا ہے تو correct اس کا answer ہے 44 کا 3rd اسطح رہا ہے اس کا answer ہے 3rd اسطح B is the correct option 44 44 let me check بلکل سہی B is the correct option اگلا ہے کینڈری ویدو پرادھکرن CEA کے انسار ورش 2029 کے لیے کل سن ستھا پیت چھمتا کہ اسطح مصران اور سور ایوام پبن ارجا کا سنیوکت انش نردھارت ہے چلی مطلب اس پر Central Electricity Authority CEA the Combined Share of the Solar and Wind Energy in Total Projected Optimal Mix of Installed Capacity for 2092 30 کے لیے کتنا نردھارت کیا گیا ہے question number 25 کا جواب دیجئے اس کا correct answer ہے D 51.41 percent 51.41 percent چلی next دیکھتے ہیں question number 46 سکل نامان تک انپاد G.I.R. کو 50% تک بڑھانے کے لیے NEP 2020 دوارہ تے کی گئی سمیں سیمہ ہے بتائیے کتنی سمیں سیمہ دی گئی ہے question number 46 میں NEP میں جو لکھی گئی ہے کتنی سمیں سیمہ دی گئی ہے تو اس کا correct answer ہے C option is the correct answer 2035 تک سمیں سیمہ دی گئی ہے چلی next question 47 کرتے ہیں راشتی مولیانکن ایوام پرتک پریشد NAAC کی ستھاپنا 1994 میں کی گئی تھی کس کے دوارہ کی گئی تھی NAAC کی ستھاپنا question number 47 پر discuss کر رہے ہیں تو NAAC کی ستھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی UGC کی دوارہ AICT کی دوارہ NCERT کی دوارہ یا DEC کی دوارہ کی گئی تھی ستھاپنا بتائی question number 47 صحیح جواب ہے A UGC کے دوارہ اوکے صحیح جواب ہے A UGC کے دوارہ چلی next question دیکھتے ہیں بھارت کا پہلا Open University کہاں پر کس ورش میں استھاپت کیا گیا تھا بھارت کی پہلی Open University کس ورش میں استھاپت کی گئی تھی تو اس کا correct answer ہے 1982 1982 میں بھارت کی پہلی مقت وشی ودیالے کی استھاپنا ہوئی تھی تو اس کا correct answer ہے 1982 next question نیمن میں سے کون سے پہلے تین وشی ودیالے تھے جو 1857 کے دوران استھاپت کیے گئے تھے question number 49 ایسے کون سے ودیالے تھے جو 1857 کے دوران استھاپت کیے گئے تھے تو اس کا صحیح ہے جواب کلکتہ بمبئی اور مدرس یعنی کی option number B کلکتہ بمبئی اور مدرس ٹھیک نا کلکتہ بمبئی اور مدرس نیکس question 50 کی بات کرتے ہیں which of the following is not a quadrant of swam swam کا چار حصوں میں سے swam یہ کون سا حصہ نہیں ہے e tutorial online discussion forum e content and podcast آپ کو بتانا ہے تو اس کا correct answer ہے d podcast جو ہے podcast اس کا خود کا چطر حصہ نہیں یہ باقی سارے اس کے چطر answer اس کا correct answer ہے d podcast ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا first part کا solution پہلے part کا solution ہم نے کر دیا ہے guys چلی اب next ہم پھر اگلے ویڈیو میں آپ کو لے کر آئیں گے اس کا subjective math solution پورا پورا اس کا ہم اگلے ویڈیو میں لے کر کہیں گے تب تک کیلئے بہت بہت نمشکار دنوا بہت